السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربکا بالحکمت والمعوئیزت الحسنہ معزد ومحترم ناظرین آج ہم اس پریس کانفرنس میں جمعیت اہل احدیث حدراباد و سکندراباد کے ذمہ داران اور اس کانفرنس میں تعاون کرنے والے حلق جاد حلق نام پلی حلق ایسیگار مراد نگر مہدی پٹنم فصلان سیر یہاں پر حاضر ہیں یہ کانفرنس ہماری تیسری کانفرنس ہے انشاءاللہ سابقہ کی طرح اس مرتبہ بھی سولہ فیبروری دو ہزار ونیس بروز ہفتہ بعد نمازِ اثر تا رات دس بجے اسی مقام عیدگا بلالی حاکی گرون ماسا پٹینگ پر منعقد ہونے جا رہی ہے جس میں مرد و خواتین کے لئے انتظام کیا گیا ہے اس کانفرنس کے ذریعے سے ہم عوام الناز کو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ اسلام ساری انسانیت کا اسلام ہے سارے اخوام کے لئے ہے ہماری شریعت ساری انسانیت کے لئے شریعت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لئے نبی بنا کر مبوض فرمائے گئے ہیں آپ کی تعلیمات ایسی تعلیمات ہیں کہ جن کے اپنانے کی وجہ سے انسان اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے اور اسی کی بنیاد پر خیامت میں بھی کامیابی حاصل کرے گا اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام انسانیت کو دیا ہے اس میں عدل ہے انصاف ہے مساوات ہے محبت ہے الفت ہے انصاف ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خسم کے ظلم سے زیادتی سے اختلافات سے انتشار سے اور ہر خسم کی دہشتگردی سے منع کیا ہے ہم اس کانفرنس کے ذریعے سے ساری انسانیت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی ہمدردی سے پیشانی کی تعلیم دیتا ہے ہم اس کانفرنس کے ذریعے سے ساری انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ امن و سلامتی چاہتے ہیں اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں تو اس اسلام پر عمل کریں اس اسلام کو اپنائیں اور ہم اس کانفرنس کے ذریعے سے سارے لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں سارے لوگوں میں قالص کتاب اللہ سنت رسول کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں اس کانفرنس منعقید کرنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو پیغام دیا ہے اور اس کے بعد کتاب اللہ سنت رسول جو آپ نے چھوڑا ہے اسی پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں اس پیغام کے عام کرنے کے لئے ہم نے یہ کانفرنس منعقید کی ہے آپ تمام سے گزارش ہے اس میں چیف گیس ریاستی وزیر داخلہ جناب محمد محمود علی صاحب انشاءاللہ تلہ تشریف لائیں گے ان کے علاوہ مخامی امیل صاحب بھی آئیں گے اور مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران بھی اس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے علماء اکرام کی کتن ہے علماء اکرام مولانا عبور عزوان محمدی مالگوں سے تشریف لائے ہیں مولانا عبدالعظیم مدنی بنگلور سے تشریف لائے ہیں اور اسی طریقے سے مولانا عبدالعزاق جامعی یہ حبلی سے آ رہے ہیں اور حیدرباد سے ہماری جمعیت کے نائب امیر مولانا سید واجد حسن مدنی صاحب حیدرباد ہی سے انشاءاللہ تلہ ان کا خطاب رہیں گا رہے ہیں موسیقا موسیقا